موسیقی 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 بلہ بجا روڈ ہو رہی تھی تم اس کے ساتھ اچھا کاسا کیرنگ بندہ تو ہے مجھے اس کی کیرنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے علی تمہیں پسند کرتا ہے تو ہوتا رہا ہے انٹریسٹڈ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ہی میرے زندگی میں پیار دوستی ہیں شادی جیسے خوشیوں کی کوئی جگہ ہے آج علی بہا چل دی چلا گیا ناشتہ بھی نہیں کیا شاید سارا سے ملنے گیا ہوگا کہ آپ کے اوفیس کی ٹائمنگ تو شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے بٹن نہیں میں نے تو خود دیکھا تھا سارے بٹنس ہی میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا آپ رکے میں آپ کے لیے دوسری شرٹ لاتی ہوں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں اس سے زیادہ تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے رہی بات علی کی تو وہ کسی کو بسند کرتے ہیں یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ اس سے ڈسکس کیا جائے اس سے ڈسکس کیا جائے اس ڈسکس کیا جائے چیہ یتنی صبح صبح آنٹی کیوں فون کر رہی ہے شیر شاید کوئی ضروری بات کرنی ہوگی اسی لیے میری شکل کیا دیکھ رہے کہ کوئل رسیف کرو اور آنٹی سے کہہ دنا کہ دوبارہ ان ٹائننگز پہ فون مات کر رہے چی ہلو ہمی میں نے آپ سے کہا ہے نا یہ شہیر کے آفیس جانے کا ٹائم ہے آپ اس وقت مجھے مات کال کیا کریں ذہن سے بالکل نکل گیا تھا بیٹا کیا کریں دو تین دن تم سے بات نہیں ہوتی نا تو دل میرا ہولنے لگتا ہے شہیر جیسے شخص کو سوپتے ہوئے دن نہیں ہول آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا لیکن تم نے ابھی تک قبول نہیں کیا شوہر کو شکایتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ شکایتیں ختم ہونے والی ہیں بھی نہیں امی چھو تو لگتا ہے میں ختم ہو جاؤں گی شہیر کی ایک بے رکھی سہتے سہتے کیوں فضول باتیں شروع کر دی صبح ہی صبح میں تو زندگی فضول ہو گئی اور آپ کو میری باتیں نگین ماں کی بھی تو سمجھو بیٹا دیکھو میں نے ایک دو اچھی گائنی ڈاکٹرز کا پتہ لگایا ہے تم ایسا کروں کہ شہیر سے اجازت لے کر ایک دو دن کے لیے آجاؤ پھر چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دیکھو بیٹا اولاد کی وجہ سے پتھر دل کو انسان بنتے دے نہیں لگتی نہیں مجھے تو لگتا ہے ان کے پاس دلی نہیں ہے بہت اچھا وہ علی کسی اور کو پسند کرتا ہے میں بھی علی کو ساری باتیں بتا کے اپنی انسلٹ کا بدلہ لوں گی تم ایسا کچھ نہیں کروگی سن رہی ہو نا میری بات ماما بعد میں بات کرتے ہیں اس وقت سب ناشتے پہ انتظار کریں میرا جی بہن بلکل بلکل اچھا تو بڑی اچھی خبر دیا آپ نے بلکل بلکل جی جی میں سمجھ رہی ہوں ایسا ہی ہے ہاں ہاں صحیح صحیح ٹھیک اچھا چائے کے ساتھ کچھ اور کھانے کو نہیں آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کالونی میں نہیں ڈیفنس میں رہتی ہوں جہاں چائے کے ساتھ بھی لبازمات پیش کیا جائیں گے انسان کو اپنی عوقات اور حالات نہیں بھولنے چاہیے تم جیسے لوگ نہ کبھی آگا نہیں بڑھ سکتے نہ ہی اپنے حالات بدل سکتے تو آپ بدلنے اپنے حالات جی بلکل بلکل پدا آپس تم دونوں کو نظر نہیں نو رہے کہ میں فون پر بات کر رہی ہوں جب دیکھو اپس میں لڑتی رہتی ہوں میں نہیں لڑتی ہوں اسی کو سارا کی چمچاگیری کرنے کا شوق ہے امی بس ایک رس تمہارے موں سے اور نہ سنوں میں حد ہوتی ہے ہر چیز کی ثوبہ خیر تمہیں لڑکے والوں نے پسند کر لیا ہے مجھے بھی فیملی اچھی لگی ہے ان کا اپنا گھر ہے لڑکے کا کیفیٹیریہ ہے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں چلو ہم تو دردر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے کرائے کے گھروں میں کم از کم تم تو اپنے گھر کی ہو جاؤ گی امی ابھی شادی کیسے ہو سکتی ہے گھر کا مسئلہ ہمارا حل ہوا نہیں ہے آپ کو میری شادی کی پڑھ گئی رے بھبا تو میں کونسا آج تمہیں ربصد کر رہی ہوں کم سے کم بات ٹھے رہا دیتے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیوں نہیں کرنا چاہتی کسی لڑکے وڑکے کا چکر ہے کیا یہ یونیورسٹی میں لیکچر آ رہے ہیں اب ایک لیکچر آر کی کیا تنخواہ ہوگی بھلا سارا کو تو تم ہر وقت سمجھاتی رہتی اور خود کے لئے پسند بھی کیا تو ایک لیکچر آر ہے امی اس نے یونیورسٹی سے جوب چھوڑ دیا ہے کسٹمز میں ہوتا ہے اب ماشاءاللہ بہت اچھی پوشٹ پہ ہے اور گھر بھی اپنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فیملی میں کون کون ہے بڑی بہن ہے جنہوں نے ماباپ کی ڈیت کے بعد پالا ہے بلال کو بلال جی اپنا پارلر چلاتی ہے وہ بھی بہت اچھا چلتا ہے ٹھیک ہے تم اس سے کہہ دو کہ اپنی بڑی بہن کو رشتہ لینے کے لئے بھیج دے خوبصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوص کافی کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن میں جانتا ہوں آپ یہاں صرف کافی دینے کے لئے نہیں آئے آپ کے آنے کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی اور ریزن ہے ہے نا بہت زہین ہو تو کوئی بات ہو کسی ماملے میں کوئی گھر پڑ ہو فوراں بھاپ جاتے ہو تو پھر بینہ کچھ سوچے سمجھے اسلامباد جانے کے لئے کیسے رضا منتی دیتی کام کے رئے تو آلا جانا پڑتا ہے اس لئے سوچنے والی کیا بات یہ ہی مار کھا رہے ہو علی شہیر سارا کی وجہ سے تمہیں بیچ شا سارا کی نورے میں آپ کو کس نے بتایا تمہارے بھائی ساری ہسٹری نکلوات چکے ہیں اس کی اور سارا ان کی بہو کے میار پر کسی طریقے سے نہیں اترتی ساماباد بھیجنے کے بھانے تو میں اس سے دور کر رہے ہیں اور اور یہاں ہمیں اس دوران اپنی پسند کی بھو ڈھونگنیں گی تمہارے میں ایسا کچھ نہیں ہوں گھر میں شادی کروں گا تو اپنی مرضی سے لیکن علی یہ بات مجھ سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک کارٹو یہاں سے پیلا والا پتہ کارٹو یہ بھی اسے کون کھاں ماں ماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہاں ہاں کر لے نا ابھی میں ذرا یہ کام کروا لوں دیکھ لو کیا عشر کیا ہوا اس نے مالی نے ماں ماں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے ابھی پلیز اچھا تم جاؤ صبح وقت پر آ جانا ٹھیک ہے نا ہاں بولو کیا ضروری بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے وہ ماں مجھے کہنا تھا کہ اگر آپ آپ بھی سارا کے گھر جائیے میری شادی کا پروپوزر لے مخمل میں بھی کبھی ٹاٹ کا پیوند لگایا علی آپ سارا کو جانتی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتی ہیں شہیر سب پتہ لگا کر آ چکا ہے دیکھو علی اگر وہ لوگ ہمارے سٹینڈرٹ کی ہوتے ہیں نا تو میں خود تمہارا رشتہ لے کر وہاں جاتی مجھر بات ایسی نہیں ہے وہ نڑکی خاندان ہی نہیں ہے کہ میں تمہارا رشتہ اس گھر میں لے کر جاؤں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھو علی تم ہمارے بیٹے ہو خاندان میں ہمارے گھرانے کا ایک نام ہے مقام ہے میں اور تمہارا بھائی اس بات پر کبھی بھی سمجھاتا نہیں کریں گے تو ٹھیک میں بھی اپنی شادی پر کسی قسم کا کوئی کامپرمائز نہیں کروں جب آپ زدنی ہیں تو میں بھی آپ ہی کا بیٹھا ہوں اب آپ چاہے تو میری پسند سے دل سے ماں رشتہ لے کر جائیں یا پھر بے دلیس ہے مرزی آپ کی سارا سارا نے شاہدی سے پہلے ہی میرے بیٹھے کو کابو کر لیا تو آپ ہند نا ایک تو اس بے وقت کی لائٹ جانے نے پریشان کر کے رکھتا ہوا ہے کیا ہے یہ اسے کھاؤں یا پیوں جب تک دال ختم نہیں ہوگی اسی پہ تڑکہ لگا کے دیتی رہیں گی آپ تو آپ گوشت کے سبزی لے کر آجائے تو پک جائے گا تم سے پوچھا کسی نے جب سامنے بیٹھا شخص بے ہی سونا تو اسے بول کر احساس دلانا ضروری ہوتا ہے فرا تم چپ کر کے بیٹھو اور تم یہاں سر سے چھت چھننے والی ہے اور تمہیں کھانے کی پڑی ہے کرائے کے گھروں میں اس طرح کے مسلے مسائل چلتے رہتے ہیں سہاروکہ کے ایڈوانس کا بندوبست کر کے کوئی جگہ ڈونڈ لے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی نا بھائی آپ کو اس کو چپ کر آ لے ورنہ میں ورنہ کیا کریں گے آپ فرا تم اس سے خاموش نہیں بٹھا جاتا امی آپ کو اٹھ بولنا چاہیے نا یہ گھر ڈونڈنا ایڈوانس کی چکر کرنا ہی آپ ہی کا کام تو نہیں ہے اس گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں اوہ فضول میں میرے اوپر تنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کر دو فرا سکون سے کھانا کیوں نہیں کھانے دیتی ہو سب کو یہی تو مسئلہ ہے آپی آپ ان سب کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں اس لئے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کتنا خوار ہوتی ہیں ایک لکمہ بھی کھانا حرام ہے اس کا ہے اس لئے میں نہیں کھاتا آپ لوگوں کے ساتھ جب دیکھو وہی بگواس لگی ہوتی ہے شایان شای بات سکون کے نہیں ہے امی بھائی کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیا گھر لینا ہے اس کے ادبانس کے انتظام کہاں سے ہوگا کر لے گی سارا سب کچھ بیٹے سارا تمہارے پاس جو گولڈ کی چین اور ٹاپس پڑے ہوئے نا وہ تم امی وہ ابو کی آخری نشانی ہے اس سے تو رہ لے دے مجھے بھی بکوانے کا کوئی شوق نہیں ہے بی بی لیکن جب پریشانیاں سر پر پڑی ہونا تو نشانیوں کو سینے سے لگا کر نہیں رکھا جاتا کھانا حرام کر کے رکھ دیا سب کا اس نے بکبک بھی بند ہوتی اس کی وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے آپ فکر نہ کریں جب وہ اسلامباد سے واپس لوٹے کا تو ہم کوئی نہ کوئی حل تناش کر لیں گے لیکن میں تو اسلامباد نہیں جا رہا ہوں اور اگر آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ مجھے اسلامباد بھیج کر سانہ سے دور کر دیں گے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تمہاں بڑی غلط فہمیاں کے لئے علی غلط فہمیاں تو تم نے پال رکھی ہیں جو کہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہاری زد کے سامنے گھٹنے دیکھ دیں گے وہ لڑکی سارا سارا نام ہے اس کا اور وہ میری ہونے والی بیوی ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ اس کا نام عزت سے لیں بیوی اور وہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا علی اس کو عزت دینے کی بات کر رہے ہو جس نے خود کو ہمارے سٹیٹس کے لئے تمہارے سامنے بیچ دی ہے بھائی بس ابھی ایک لفظ نہیں سنوں گا میں سارا کے خلاف آپ کیوں سے آپ کو خاندانی ہونے پر بڑا گھونڈ ہے تو یہ کیوں بھول رہے ہیں کچن کی رگوں میں خاندانی خون دوڑ رہا ہوتا ہے اور دوستوں کی خاندان پر یوں گلیاں نہیں ہوتا علی اس چھائیم اب تم ہاتھ سے آگے بڑھ رہے ہوں میں ہاتھ سے نہیں بڑھ رہا ہوں میں میں بس آپ کو اتنی اسی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے بتتمیزی ہو گئی تو آپ مجھ سے گھلا مت کیجئے سارا کی عزت کرنا میرا فرض ہے لیکن اس سے پہلے دوسروں سے اس کی عزت کرانا بھی میرا فرض ہے اور آپ سے بہتر یہ کوئی بات جانتا نہیں کہ میں اپنے فرض سے نہ تو کو دہی کرتا ہوں اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتا ہوں موسیقی موسیقی تم پر کسی پریشانی کا کوئی فرق تو نہیں بڑھتا کیوں پڑھے مجھ پہ کوئی فرق انسان کو نا اپنی زندگی مس جینی چاہیے ویسے بھی تم ہونا فکر کرنے کے لیے کچھ زیادہ شوخ نہیں ہو رہی آج تم میں نے امی کو بلال کے بارے میں بتا دی کون بلال تمہارا ہونے والا بہن ہوئی میرا سینئر تھا پھر اس نے یونیورسٹی میں لیکچر آرشپ لینی اب تو ماشاءاللہ سے کسٹمز میں ہوتا کیا ہوا تم کیوں پتھر کی بودھ بن دی حیرت ہو رہی ہے مجھے تم پر ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اتنی انڈسٹانک ہونے کے باوجود تم نے مجھے بھاناک تک نہیں لگنے دی سہی وقت کا انتظار کر رہی تھے وقت سے پہلے ڈھنڈورا پیٹنے سے خوشیوں کو نظر لچھاتے ہیں میں تو کہتی ہوں تم بھی کسی اچھی کھاتی پیتی فیملی کے لڑکے کو پسند کروں اور نکلو اس گھر سے ورنہ ایسے ہی پریشانیوں میں پستی رہو گی کیونکہ ہمارے گھر کے مسئلے تو ختم ہونے والے ہیں امی نے کچھ کہا نہیں تو میں وہ کیوں کچھ کہیں گی ان فیکٹ وہ تو خوش ہیں میری پسند کو نکل اب تم بھی میری شادی دیاریاں جروع کر دیں اوکے بھائی موسیقی 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 شکر ہے تم آگئی ارنہ میں تو بینہ ملے ہی جانے والا تھا موسیقی بڑا ایٹیٹیوٹ آگیا تمہیں اس سے ایٹیٹیوٹ نہیں کہتے لاب ذمہ داری کہتے تم شاید بھول رہی ہوگی میں اب لکچر آنی رہا شکر ہے تم نے اپنی جوب بدل دی ورنہ میری امی کا ارادہ بدل جاتا اور وہ ہماری شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتی کیا کیا کہا تمہیں یہی خوش خبری دینے کے لیے ملنا جاری تھی میں نے امی کو ہمارے بارے میں بتا دیا اور وہ راضی ہے واؤ چلو بتاؤ کب پیج رہے ہو سیم کو سیم کو تم نے اب تک سیم کو نہیں بتا میری احمد نہیں ہو رہی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح بات کروں کہ وہ بینہ اعتراض کے راضی ہو جائیں بلال سیم کو مانانا تمہاری ذمہ داری ہے اور میں کچھ نہیں جانتی میں نے اپنی امی سے بات کر لیا جتنا چلدی اسے کی انہیں ہمارے گھر بے جو چو پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دو بس اب اور نہیں میں نے تمہیں بہت ٹائم دے دیا اور اگر تم سیم کو نہیں منا سکتے نا تو ٹھیک ہے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہے ماریا میری بات تو سنو اب پاس صرف تب ہوگی جب تم پروپوزل لے کے آؤ گیا لیکن میں یہ شادی صرف ایک شرط پہ کروں یہ کیسی شرط ہے شادی کے بعد ماریا یہاں ملنے نہیں آئے گی تم سے اچھی تمہاریا نکلی فورا نہیں بات آگے بڑھا دی میری امانو تم بھی علی سے بات چیٹ شروع کر دو ایسے کیوں گھور رہی ہو تمہاری دوست ہوں میں تمہارے بھلے کے بارے میں ہی سوچتی کمیٹی کے پیسے ہیں مجھے فیلال ان کی ضرورت نہیں ہے ایڈوانس دے دینا نہیں فائزہ یہ میں تم سے نہیں دے سکتی تم میری دوست ہو میں اپنی پریشانی تم سے شیئر کرتی ہوں اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے گھریلو پروبیمز کا بوش تمہاری جیب پہ ڈالوں گی نہیں مجھے مورل سپورٹ کر دیتی ہو ہوئی میری لئے بہت ہے میڈم یہ پیسے میں نے تمہیں دان نہیں کیا بلکہ کرس کے طور پر دیا تم نے کمیٹی ڈالی ہے نا جب نکلے گی تو دے دینا دوستین میں ایگو نہیں ہوتا سارا تھانکس اپنے پاس رکھو یہ ساراوہ تھانکس اپنوں کے لئے جب تم اپنے ابو کی آخری نشانی تک بیٹھ سکتی ہو تو کیا دوست ہونے کے ناتے میں رہتنا بھی فرض نہیں بنتا اب بس میں جانے کی بے وکوفی مت کرنا رہین میں پاگز ہو رہی ہوں اتنا کیش دے کے بس میں جاؤں گی موسیقی 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 ایلی سے پانی پیجے آپ بہتر فیم کریں گے موسیقی آپ نہیں جانتے آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے ایلی اگر آج آپ نہ ہوتے تو ٹانکیو میں آپ کا یہ ساتھ کبھی نہیں بھول پاؤں گی ٹیز ٹانکیو مت کریں میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا میں نے صرف اپنی دوستی کا فرض نبھایا آئیے میں آپ کو آپ کے پھر چھول کروں ماریا بات کی تم نے بلال سے جی کی تھی وہ جلد ہی اپنی بہن کو بھیج دے گا بھیج دے گا یعنی کہ ابھی تک اس نے بات نہیں کی ہے ماریا تمہیں لگتا ہے کہ وہ رشتہ لے کر آئے گا جی امی وہ آئے گا وہ ضرور آئے گا میویشنٹ چوز آج کھانے میں کیا بنایا پلاو کے ساتھ کباب اور پسندے بنایا کھانا فریز کر دو آج یہ کھانے کا مور نہیں ہے اچھی ٹھیک ملال تم کیا کھاؤگے کیا آرڈر کروں جو آپ کا دل چاہے مجھے پتا تھا یہی کھاؤگے کچھ پریشان لکھ رہے ہو کیا بات ہے سیم وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے کہیں پھر سے جوب چینج کرنے کا ارادہ تو نہیں ہو گیا نہیں ایکچولی میں کسی کو پسند کرتا ہوں کیا کیا کہا تم نے میں میں ماریا کو پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی گھر پروپوزر لے کر جائیں آپ کو برا لگا نا میرا یوں کہنا نہیں برا کیوں لگنا ہے تمہاری زندگی ہے تمہاری پسند ہوگی لیکن حیرت ضرور ہوئی کہ جو کھانے سے لے کر کپڑوں کی چوئس تک میرے پر ڈیپینڈنٹ ہو اس پہ لال نے اپنے لئے لائف پارٹنر پسند کر لے ہماری پسند کب چلیں پھر کل چلتے ہیں پلال ایک بات پوچھوں پوچھیں تم نے اپنی جوب ماریا کے کہنے کی وجہ سے سوچھ کی تھی نا جے سب ٹھیک تو تھا نا ایڈوانس کا بھی بندبست ہوا کیا گا تھا آپ کو کھا تھا نا کچھ نا کچھ کر لے گی وہ پیسے اکاؤنٹ میں یا آپ کا کیوں ایتنی دلچسپی ہو رہی ہے ایڈوانس کی پیسوں میں ویسے ہی ایک بات پوچھ رہا تھا ویسے ہی والا پوچھنا لگ نہیں رہا تھا یہ بھائی تم سے تو بات ہی کرنا فیس ہو رہا ہے کیا تم ہر وقت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہو امی آپ تو کچھ بولتی نہیں ہے بھائی کو اس لیے ان کا احساس روانے کی کوشش کرتی رہتی کیا کبھی کوئی بات اثر نہیں کر جائے اچھا بس امی امی کل شام کو بلال کی بہن آ رہی ہے سفارہ کو چلو اللہ کا شکر ہے یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے مٹا سارا تم کل جلدی آ جانا اور آتے وقت اچھی سی بیکری سے ریفرشول کا سامان بلیانا میں مہمانوں کے سامنے لوکل بیکری کی کوئی چیز نہیں رکھتا چاہتی سٹینڈرڈ والے لوگ ہیں ہس لفت تو اٹھانے پڑیں گے جی ام موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہلو سامل سم ہلو میں نے آپ کو ڈسٹرپ تو نہیں کیا میں میں آلی بات کروں جی میں پہچان گئی آپ کو سارا میرے جانتا آپ میرے بار میں کیا سوچتی ہیں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ میرے بار میں سوچتی بھی ہے یا نہیں لیکن میں لیکن میں بس آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے میری آش سوچ آپی سے شروع ہو لی اور آپی پر قطع میں آپ کو آپ کو پریشان ہوتا کبھی نہیں دیکھ سکتا آپ کے آنکھوں میں آسو پرداشت نہیں ہوتے ہوتے ایسے کسی لمحے میں جب آپ دکھی ہوتی میرا دن کرتا ہے کہ آپ کی ساری پریشانی آپ کی سارے دکھ میں سمیٹھ لوں میں نہیں چاہتا کہ آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنے آپ کو تنہا سمجھیں سارا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں سارا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شاید اب میں واپس نہ ہوں کبھی بھی علی مہم سارا پلیس یہ میری زندگی کا سب سے این فیصلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خواب پیس ویسلے کو کرنے سے پہلے کوئی چنپاس ہی نہ گئے ہم نہ باز آئے گے محبت سے ہم نہ باز آئے گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا خاصہ امیر لڑکا ہے تمہیں پسند کرتا ہے جان تک دینے کیلئے تیار ہے اور کیا چاہیے تمہیں تم اچھی طرح جان دی ہو کہ میں شادی سارا اب یہ باتیں کرنا بند کر دو اور تم کس کے لیے کہہ رہی ہو یہ سب ریحان کے لیے جس نے جانے سے پہلے ایک دفعہ بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہاں نہیں سوچا اس نے میرے بارے میں تم خود سوچو اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود جو میری پریشانی نہیں سمجھ سکا تو کوئی اور کیسے سمجھے گا سب کو ایک نظر سے مت دیکھو ہو سکتا ہے علی تمہارے لیے بہترین آپشن ہو آپشن لفظ سے نفرت ہے کیا تم بھول نہیں سکتی اس انسان کو میری مانو علی سے بات کر کے دیکھو کیوں جب ان سے شادی کرنی ہی نہیں ہے تو میں کیوں بات کروں اسے مطلب تم بے وکوفی کرنے پر بزے دو اپنے مانو میں سوچنا چھوڑ دیا ہے میں نے بیسے بھی ابھی ماریا کی شادی کی تیاریاں کرنی ہے بتایا تھا نا تمہیں اسے بلال کی بہن دیکھنے آ رہی ہے اللہ ماریا کے ساتھ ساتھ تمہارے نصیم بھی کھولے موسیقی 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 اے اے موسیقی 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 آئے 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 ایتا شیفر کی آئے آپ پلیز ماریا کو جندی بلا لیچے میں زیادہ دیر یہاں پر روپ نہیں چکتا جی جی میں بلاتی ہوں تمہیں بھی یہی لڑکی ملی تھی پسند کرنے کے لیے سیم ماریا اچھی ہے آپ دیکھیں گی تو آپ کو بھی اچھی لگے گی صحیح لگ رہے ہیں یہ کپڑے کلے ٹھیک لگ رہے ہیں وہ ہاتھ پہ آگے ہیں اور یہ ایرنگ بھی صحیح لگ رہے ہیں ماریا جندی آجا لڑکے والے بلا رہے ہیں یہ تک فرا بینی کوچنگ سینٹر سے آئی ہے سارا تم اس کی مدد کرا دلا جی امی یہاں چھو شاپش یہ مینجر کی کول کہاں سے آگئی ابھی تم جو چیزیں نکالا میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے سلام علیکم جی سر آپ جی سر میں ابھی آپ کو ای میل کر دیتی ہوں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کھمتا آپ کچھ لیجی نا نو تینک یو لیب آپ ہمارے مہمان ہیں تکلپ مت کیجے میں نے کہا نا مجھے نہیں کھا شکریہ 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 چل بیٹا بلال تم تو کچھ لو نا اور اپنی باجی سے بھی کاؤ باجی نہیں سیم کہیں یہ آپ اور باجی ٹیپیکل گھرانوں میں بولا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ نہیں چڑتا موسیقی ویسے ماننا تو پڑے گا آپ کی بیٹی سمارٹ بہت ہے اپنے سے اونچا ہوت جو ماران موسیقی میں تو اپنے بھائی کی خوشی کے لیے آگئی کیونکہ میرے لیے میری بھائی کی خوشی سے زیادہ ہیم کچھ بھی نہیں لیکن میں یہ شادی صرف ایک شرط پہ کروں یہ کیسی شرط ہے شادی کے بعد ماریا یہاں ملنے نہیں آئے گی موسیقی اسے آپ لوگوں سے تعلق تو نہ ہوئی موسیقی 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 موسیقی